پاکستان کے سابق کیپتان اور موجودہ چیف سیلیکٹر شارد افریدی کی بڑی بیٹی اکسا افریدی کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے سابق کیپتان کومی کرکٹ ٹیم شارد خان افریدی کی بڑی صاحبزادی اکسا افریدی کا نکاہ آج کراچی میں ہوگا کل سے پورے پاکستان میں مہنگائی اور معیشت کی تباہی کے خلاف پی ٹی آئی ورکر مل گیر احتجاج کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تین ہفتے بعد چیرمن امران خان تحریک کو جوائن کریں گے فواد چوندری آزاد کشمیر کے سیاحتی مقام پیل جناسائی میں پھنسنے والے تمام 233 سیاہوں کو ریسکیو کر لیا گیا کمیشنر مظفر آباد مسود الرحمان کا کہنا ہے کہ پیل جناسائی میں پھنسے تمام 233 سیاہوں کو باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے سیاہوں کو سران ٹورسٹ ہاؤس میں پہنچا دیا گیا سڈی ایم ریسکیو مظفر آباد جیم کلپ کے رضاکاروں نے اپنی گاڑیوں پر لوگوں کو ریسکیو کیا انہوں نے کہا کہ تمام سیاہوں کو ان کی رہائش گاؤں پر پہنچا دیا جائے گا مقامی رہائشی آبادی نے ریسکیو آپریشن میں بھرپور مدد کی سیاہوں کو گرم کھانا اور مشروبات فراہم کیے جا رہے ہیں زیادہ تر سیاہوں کا تعلق کراچی سے ہے مری میں برباری کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے اس سلسلے میں ٹرافک پولیس مری نے سیاہوں کے لیے ٹرافک ایڈوائزری جاری کر دی ڈی ایس پی ٹرافک مری کا کہنا ہے کہ مری جانے کے لیے سیاہ اچھی گاڑی کا انتخاب کریں صرف لائسنس ہولڈر ڈرائیور کو مری داخلے کی اجازت دی جائے گی ڈی ایس پی ٹرافک مری کا کہنا ہے کہ مری جانے کے لیے سیاہ اچھی گاڑی کا انتخاب کریں انہوں نے مزید کہا منفی درجہ حالت کے باعث شہری گاڑی میں انٹی کولنگ لیکوڈز کا استعمال کریں برباری کے دوران گاڑی کے ٹائروں پر چین کا استعمال کیا جائے ڈی ایس پی ٹرافک نے کہا کہ گاڑی میں ہیٹر کے استعمال کی صورت میں شیشے مکمل بن نہ کریں برباری کے دوران گاڑی کی رفتار کم اور اوور ٹیکنگ سے گریز کیا جائے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کی والدہ حیرہ بن موڈی 99 برس کی عمر میں چل بسی بھارتی میڈیا کے مطابق حیرہ بن موڈی گجرات کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھی جہاں گزشتہ رات ان کی طبیعت بگڑ گئی طبیعی عملے نے نریندر موڈی کی والدہ کو بچانے کی بھرپور کوشش کی تاہم وہ جانبر نہ ہو سکی نریندر موڈی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی والدہ کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور لکھا کہ ماں کی ایک بات ہمیشہ یاد رہے گی کہ ذہانت سے کام لو اور زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزارو کوئٹا چمن شہرہ پر کوئٹا سے چمن آنے والی کار کھائی میں گر گئی حادثے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے لیویز حکام کے مطابق چمن میں کوئٹا پر شدید دھونت کی وجہ سے کوئٹا چمن شہرہ کے دس کلومیٹر حصے پر ٹرافک کی روانی متاثر ہونے کے باعث کوئٹا سے چمن آنے والی کار کھائی میں گر گئی حکام کے مطابق گاڑی میں سوار پانچ افراد زخمی ہو گئے امدادی کاروائیوں کے دوران زخمیوں کو ریسکیو کر دیا گیا لیویز حکام کے مطابق پانچ افراد زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے حکام کا کہنا تھا کہ کوئک ٹاپ پر عام درفت آرزی طور پر موتل کرنے کے لیے لیویز فورس کو طلب کر لیا گیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے لائک کیجئے ہمارا ڈیجیٹل میکزین یوٹیوب چینل